اسلام علیکم دوستو آج کا ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور آج کے ویڈیو کے اندر ایک بہت خاص قسم کی سٹوری جو میں نے اٹھائی بی بی سی ڈاٹ کام سے اور اس سٹوری کا جو نام ہے کاکروچ یعنی کاکروچ کی سٹوری میں میں آپ کو کیا اصل حقائق بتاؤں گا وہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک وسیم کیٹز ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا اور کریں تاکہ ہم لوگ اس ویڈیو کو آگے لے کے بڑھیں تو دوستو چائنہ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہاں پر مختلف قسم کی گیڑے مکوڑے کھائے بھی جاتے ہیں اور ان کی افضائش بھی کی جاتی ہے لیکن اب بی بی سی نے یہ ٹاپ سٹوری چھاپی ہے کہ افریقی کا ملک ایک تنزانیاں اس کے اندر لال بے کی افضائش ایک کسان نکرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی ہوا اس کا نام ہے لسو اس کواگو اس کا کہنا ہے کہ مجھے اس لال بے کی فارمنگ کر کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا دوستو جب بھی آپ پہلی دفعہ کوئی چیز کرتے ہو تو لوگ آپ کو پاگل دیوانہ اور جھلہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لسو اس کواگو نے اس چیز کو جو ہے وہ پرے رکھتے ہوئے اس کا جو کاکروچ ہیں ان کی افضائش کی یعنی اس کی پرورش کی اور اس کو بڑھایا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے باہر سے لوگ تنزانیاں سے باہر سے لوگ اس لسو اس کواگو سے جو ہے وہ یہ جو کاکروچ ہے اس کی ڈیمانڈ اب بڑھتی جا رہی ہے ایک بہت مشہور جو ویڈیو پچھلے دنوں وائرل ہوئی وہ ایک کیا کہتے ہیں سٹیج کی ایک گلوکارہ ہے اومی ڈول سے شورت حاصل کرنے والی اس نے لال بے کو لائف کھا کر بتایا اس نے کہا کہ لال بے کو میں نے کوکونٹ آئل کے اندر اس کو بوائل کیا یعنی بنایا اور اس کا ذائقہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ وائٹ میٹ اور مسلی جیسا ملا یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ ابھی بھی کافی علاقوں میں تقریبا جو ہے وہ بیس ہزار اقسام کے جکیڑے مکوڑے جو ہے وہ لاتینی امریکہ یعنی منزویلا اور کیا کہتے ہیں برازیل اور یوروگوئی پیرگوئی ان ممالک کے لوگ جو ہے وہ اور سیمیلرلی افریقہ کے کچھ ممالک میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ کھائی جاتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں یہ آپ کے پاس جو تنزانیہ کا ہی جو دارالحکومت ہے جس کو ہم لوگ دار اسلام کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری لوگ اس چیز کو کھاتے ہیں یعنی جویں لال بیک اور دوسری چیزیں اب کسان باقی بھی اس کی طرف راقب ہونے لگے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو ایزا پروڈکشن کے طور پر لیں ہم ریونی جنریٹ کر کے دیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابھی ایک ریسرچ آئی ہے جس میں ویکی پیڈیا اقل اور میکزین ہے اس نے کہا کہ ایشیا کے اندر جو دوہ سازی کی سنت ہے یعنی بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جس کے اندر ہم لوگ جیسے کاسمیٹکس کی ہے اس میں یہی کیڑے مکوڑیں جو ہیں وہ یہ کمپنیاں خریدتی ہیں اور اس میں سے پروٹین اس کے پر ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ یہ جو گند بلا ہے یہ سارا لیتی ہیں اور اس سے وہ ساری کاسمیٹکس کی پروڈکٹ بنتی ہیں اور پھر وہی کاسمیٹکس کی پروڈکٹ ایک خوبصورت شکل میں آنے کے بعد یہی جو ہماری خواتین ہے وہ نیفیس کی اوپر لپس کی اوپر لگاتی ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو میڈیسنز کے اندر بھی یا ہربل ٹونک کے طور پر بھی ان کیڑے مکوڑوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اس کا بیارہ میں بلکل بھی نہیں پتا تو یہ ہم لوگ تھوڑا سا اس ویلوگ کو دیکھنے کے بعد اور اس کولم کو جو میں نے بی بی سی کا پڑا ہے اس کے بعد میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ ہمیں اس چیز کے اوپر سرچ کرنی چاہیے کہ یہ کونسی ایسی پروڈکٹس ہیں جس کے اندر یہ کیڑے مکوڑے جو ہمارے اسلام کے اندر تو حرام ہے لیکن ہن جبوں پر استعمال ہو رہے ہیں اور ہم لوگ ویسے ہی استعمال کر رہے ہیں اور بینہ کسی وجہ کی اب انہوں کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بچانے والی کوئی عدویات میں اگر کوئی حرام چیز بھی شامل ہوئے تو آپ کو جان بچانی ہے تو آپ بچا سکتے ہیں اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کا جسم کے اندر سور کا دل لگایا گیا اور بہت سارے مفتیان کرام نے کہا کہ جی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لگانا چاہیے اگر بندے کو جان بچانی ہے لیکن ہم میں یہ سچ کرنی چاہیے کہ آیا کی یہ جو کیڑے مکوڑے جو مختلف عدویات یا کاسمیڈکس کی چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے بغیر ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے اگر تو ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس سے کنرہ کشی اختیار کرنی چاہیے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر مہمولی سا استعمال کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں دوستو یہ تھا آج کا ویلوگ اگلے ویلوگ کے اندر کوئی اچھی سی سٹوری لے کے اپنے دوستوں کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ